اللہ 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 پوری توجہ اور پختگی ہو جائے کوشش کریں حاصل کرنے کی محنت کرنے کی جسے رات بات ہو رہی تھی کہ ولایت کا ایک عام درجہ تو ہر مسلمان کو حاصل ہے جس نے ہی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن مسئلہ ہے دخول اولی کا مسئلہ ہے فوراں جنت میں جانے کا مسئلہ ہے نجات ملنے کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا اس کے لئے ضروری ہے کہ استقامت ہو ثبات ہو مسلسل آدمی کی محنت جاری ہو تو اس کا یہی راستہ ہے اور گویا دوسرے لفظوں میں دل کو اپنے ٹھیک کر لینا یہ مسئلہ ہے اس کی ضرورت ہے اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے عجیب طرح سے سچی ہوتی ہے حضور نے فرمایا کہ دل بدن کے اندر ایک وہ ہے گوشت کا ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے سارا بدن وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا بدن خیاب ہو جاتا ہے یہ بات جسمانی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے دل اگر خراب ہو جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے روحانی اعتبار سے بھی یہ ٹھیک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے وہ جسمانی ٹھیک ہونا نہیں ہے آپ کا جو فریضہ ہے آپ کا جو منصب ہے وہ جسمانی بیماریوں کو بیان کرنا نہیں ہے تو آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جسم دل جو ہے اگر وہ صحت مند ہوگا تو بدن ٹھیک رہے گا وہ تو سب کو پتا ہے اصل تو دل کے اندر جو گویا ایمان کی کیفیت ہے وہ کیفیت ایسی طاقتور ہو کہ اس سے دو باتیں حاصل ہوں ایک تو یہ کہ عمل آسان رہے کرنا اور دوسرے مرنا اسی پر ہو یعنی دل کی کیفیت اتنی طاقتور ہو جائے ایمان کے سلسلے میں جس کو استقامت کہتے ہیں کہ وہ آدمی بس جن حالات سے بھی گزرے اللہ اس کو آفیت سے رکھا رہے لیکن وہ جب بھی جس حال میں بھی رہے ایمان اس کا سلامت رہے اور شیطان اس کو ایمان پر مرنے سے محروم کرنے میں کامیاب نہ ہو وہ جو یقین کے تین درجے آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور یہ تینوں الفاظ قرآن سے نکلے ہیں علم اليقین اینو اليقین حق اليقین اینو اليقین اور علم اليقین تو ایک ہی جگہ ہیں الحق متقاسر میں اور حق اليقین سورة حق کا میں ہے غالباً تو ان تینوں الفاظ کو علماء نے خوبستہ مشایخ نے صوفیاء نے خوبستعمال کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو پہلا درجہ ہے اینو اليقین جو ابتدائی درجہ ہے وہ ہر مسلمان کو حاصل ہے علم اليقین جاننا یقینی طور پر جاننا کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا ارہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کا یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ یقین ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ پہلا درجہ ہے لہٰذا اس میں خطرات باقی رہتے ہیں خطروں سے یہ آدمی محفوظ نہیں ہے مثلا کیا خطرے کوئی آدمی اگر اس کے دل میں شک ڈالے کہ صاحب اللہ کو دیکھا نہیں ہے کہاں سے مانتے ہو تم تو تھوڑی دیر کے لئے سوچنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے کہاں ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی ذات کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے احکام کے بارے میں کہ یا اسلام میں ٹھیک ہے اچھا مذہب اسلام لیکن فلا حکم جو ہے وہ تو کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا طلاق کا مسئلہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا پردے کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ہاں ٹھیک تو پہر ہے وہ پردہ جو ہے وہ ترقی میں رکاوت بنتا ہے اب یہ سب باتیں جب آدمی کرتا ہے تو کیا بتا چلتا ہے اس سے کہ معاملہ کمزور ہے لہٰذا خطرہ ہے حضرت نے بعض دفعہ یوں کہا علم الیقین والے ہی یہودی اور عیسائی بنتے ہیں ظاہر ہے بھئی کوئی مسلمان اگر خدا نہ خواستہ ایمان سے ہٹ رہا ہے تو وہ اسی ابتدائی درجہ کا تو ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا اس کو ذرا سمجھ لیں باریک سے بات ہے کہ علم الیقین جو ایک یقین ہے سب کو کہ سب اسلام صحیح ہے کلمہ صحیح ہے اللہ رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اسلام کی تعلیمات برحق ہیں لیکن کوئی شک پیدا کرنے والا شک پیدا کرتا ہے تو شک ہو جاتا ہے یہی تو ہے خطرہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اس کا طریقہ ہے کہ اس سے اوپر اٹھو اس پر اکتفاہ مت کرو اسی پر قناعت مت کرو علم الیقین پر محنت کر کے اس سے اوپر کا درجہ حاصل کرو اس سے اوپر کا درجہ ہے این الیقین جیسے آنکھوں سے دیکھا ہو علم الیقین تو سن کر بھی ہو جاتا ہے یعنی مثلا ہمیں کسی نے بتایا کہ فلان صاحب آ گئے مثلا ہم نے پوچھا فلان صاحب کہلنے کہ آ گئے وہاں بیٹھیں کمرے میں تو یقین ہو گیا لیکن اگر دوسرا آدمی آ کر یوں کہہ دے کہ نہیں ابھی نہیں آئے یہ غلط کہہ رہے ہیں تو کیا ہوگا وہ جو یقین ہوا تھا وہ اس کا کیا ہوگا یقین ختم ہو جائے گا اور ایک صورت یہ کہ ہم نے دیکھ لیا وہ آ رہے ہیں ابھی سامنے سے وہ گئے ہیں ادھر اب اگر کوئی ہم سے آ کے کہے کہ وہ نہیں آئے تو ہم کیا کہیں گے کہ نہیں بھا ہم نے دیکھا ہے تم کہتے ہیں نہیں آئے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے یہ والا درجہ کم سے کم یہ والا حاصل کرنا ضروری ہے کہ کوئی کہے اسلام کا فلان حکم غلط ہے کہ نہیں صاحب میں نے اسلام کے احکام کو سخت ثابت ہوتے ہوئے دیکھا ہے مجھے تجربہ ہے میں یقین رکھتا ہوں نہیں ایسا تم غلط کرتے ہو اور اس سے اوپر کا درجہ تو حق الیقین ہے مثالیں حضرت حاج انداد اللہ صاحب کی مثال مشہور ہے کہ سب کو پتا ہے آگ کا کام جلانا ہے یقین ہے یہ علم الیقین ہے آنکھوں سے دیکھا جلتے ہوئے یہ عین الیقین ہے اور جو چیز جل رہی ہے آگ میں جسے لوہہ آگ میں لوہار نے تپا رکھا ہے اس سے پوچھیں کہ کیا خیال ہے آگ جلاتی ہے تو وہ کہے گا کہ سبان اللہ مجھ سے پوچھتے ہو اس پہ تو گزر رہی ہے وہ اگر یوں کہے کہ میں تو آگ بن گیا انہار میں تو آگ ہی بن گیا تو بالکل صحیح ہے حضرت نے آج کل ہم جیسے کمزوروں کے حساب سے مثال دی ہے آسان کہ جیسے سردی کے موسم میں ایک آدمی اپنے گھر میں آیا اور اس نے گھر والوں سے کہا چائے پلاو چاہ چاہیے تو وہ چائے لینے چلے گئے چائے کے آنے سے پہلے یہ یقین ہے کہ چائے گرم آئے گی گرم ہی چائے پی جاتی ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں اس لئے کہتے ہیں ہم نے ایسے ملک بھی دیکھ لیے جہاں تھندی چائے پی جاتی ہے ملیشیا میں تھندی چائے پی تھندی چائے برف کے ٹکڑے ساتھ میں ملتے ہیں ہوتل پر چائے کپ میں ہوگی اور ایک گلاس میں برف کے ٹکڑے ہوں گے چائے میں ڈالنے کے لئے اور پانی گرم پیتے ہیں تو وہ ہمیں اُلٹا سمجھتے ہوں گے کہ یہ چائے گرم پیتے ہیں پانی تھندہ پیتے ہیں شاید ہے ساہ تو آج کال کولڈ کافی بھی تو پی جاتی ہے وہ بھی طریقہ ہے تھندی کافی اور چائے کو بھی کچھ لوگ فریج میں رکھ کے پیتے ہیں یہاں بھی پیتے ہیں ہندوستان میں متعین طور پر معلوم ہے تو بہرحال آپ نے کہا چائے چاہیے تو آپ کو یقین ہے کہ جو چائے آئے گی وہ گرم ہوگی لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت میں آ کر یہ کہے کہ وہ جو آپ کے اہلیہ چائے لینے گئی ہیں تھکی بھی ہیں بیچاری ان کی ہمت چائے بنانے کی نہیں ہو رہی وہ کچھ بچیوی چائے رکھی تھی وہی لے کے آ رہی ہیں پیالی میں اور وہ ٹھنڈی ہے وہ گرم کرنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا یقین آ جائے گا شاید ایسے ہی ہو ہو سکتا ہے ایسا لہٰذا وہ جو یقین پہلے سے تھا کہ گرم چائے آئے گی وہ یقین ختم ہو گیا کسی کے کہنے سے وہ ختم ہو جائے گا یہی ہے وہ ادنا درجہ چائے آگئی آپ کے سامنے اور اس میں سے بھاپ نکلتے ہوئے آپ نے دیکھ لی اب اگر کوئی آپ سے کہے کہ چائے تھنڈی ہے تو آپ کیا کہیں گے ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چائے گرم ہے تم کیسے کہتے ہو تھنڈی ہے اس کے بعد یہ دوسرا درجہ ہوا آئی یہ طاقتور ہے لیکن تیسرا اس سے بھی طاقتور درجہ ہے کہ آپ نے چائے مو سے لگا لی پینی شروع کر دی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ گرم ہے اب اگر دس آدمی بھی کھڑے ہو کہ گواہی دیں کہ یہ چائے تھنڈی ہے تو آپ کیا کہیں گے تو بھی کیا بتا چکھا میں نے ہے تم نے یہ چائے تو میں نے چکھیے بس یقین کا یہ درجہ چاہیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اور ایمان والے کا یقین متزلزل نہ ہو یہ اصل یہ منزل ہے جس کو حاصل کرنا مقصود ہے طریقت اور ذکر اور اذکار اور تصوف ان سب کا خلاصہ بس یہ یہ جینا ایمان پر مرنا ایمان پر اور کچھ نہیں چاہیے شیطان آخر تک محنت کرتا ہے ایمان سے بھٹکانے کی جہنم میں لے جانے کی ظاہر ہے اسے جہنم کی آبادی بڑھانی تو وہ جہنم میں لے جانے کیلئے آخریت تک کوشش کرتا ہے اس کوشش کو ناکام کرنے کی طاقت جو ہے وہ یہ یقین ہوتا ہے اب اس درجہ کا یقین تو محنت کرنے سے آتا ہے اس کے بغیر نہیں آتا ہے تو اس ساری محنت کا مقصد یقین کا وہ درجہ حاصل کرنا ہے کہ دل کے اندر ایسی طاقت آ جائے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے آدمی اپنے عقیدے سے منحرف نہ ہو لالا چاہیے کسی کو پیسے کا لالش دے دیا جاتا ہے اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ یہ زمانہ مادیت کا زمانہ ہے نا تو دنیا کی زندگی کی سہولتیں انسان کو سب سے زیادہ چاہیے پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ چاہیے اگر کسی کو پیسہ مل رہا ہے تو بہت آسانی سے ایمان بک رہے ہیں بک رہے ہیں ایمان تو کیسا سودا ہے خسارے کا ٹوٹے کا سودا ہے اس سے بچنا ہے اور خطرے میں ہم درمیانی درجے کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر یا وہ لوگ جن کو دینی تربیت نہیں ملی دینی ماحول نہیں ملا اور انہوں نے کچھ پڑھ پڑھا لیا ویسے ہی عام طور پر وہ آدمی جو سیدھا سادھا گاؤں میں رہنے والا گھر والوں سے ماں باپ سے جس نے ایمان سیکھا اور گھر میں ایمان کا ماحول پایا اس کا کچھ نہیں بگڑتا لیکن لالچ اور پیسہ اور ضرورتیں وہ انسان کے ایمان کو خراب کرتے ہیں یقین کا درجہ وہ والا چاہیئے کہ ہر حال میں ایمان پر آج یہ قائم رہے سوچیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اگر خدا نہ خواستہ کسی آدمی گھر میں کھانے کو نہ ہو اور اس کو کہیں سے آفر ہو کہ صاحب آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں تو ہم آپ کے لئے فلاں کمپنی میں اتنے شیئر دے دیں گے یا اتنی رقم دے دیں گے یا یہ کاروبار دے دیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا کیا بہت سے لوگ فیسل نہیں جائیں گے جب گھر میں کھانے کو بھی نہیں ہے بچے بھوکے ہیں تو کیا کرے گا آدمی یہ ایک عام بات ہے یہ وہ درجہ ہے جو نیچے والا ہے لیکن عالی درجہ جب مل جاتا ہے تو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ لے گھر میں فاقہ ہوتا ہے اور بچے بچے کہتے پھرتے ہیں کہ شیخ جی آج ہمارے یہاں شیخ جی آئے ہیں دیکھنے والے سننے والے نے سمجھا کہ کوئی مہمان آئے ہوں گے شیخ جی ان کو کہتے ہوں گے بعد میں پتہ چلا کہ فاقے کا نام شیخ جی رکھ رکھا ہے آج روٹی نہیں ملے گی گھر میں فاقہ ملے گا شیخ جی آئے ہیں کوئی کام کرنے والے خادم آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں پاکے ہو رہے ہیں تو حضرت کی کسی جاننے والے کو کسی مرید کو جو مالدار تھے ان کو بتا دیا چکے سے کہ حضرت کے گھر میں فاقہ ہے وہ کچھ کھانے والے کا سامان لے کے آگئے حضرت نے پوچھا کہ کیوں لائے اب کہا کہ وسیلیہ کام آئے گا کہا نہیں تمہیں کسی نے کچھ بتایا سمجھ گئے پہقیق کر لی اس کے بعد خادمہ سے کہا ہمارے گھر کا راز فاش نہیں کرنا اگر اسی طرح ہمارے ہاں رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ چلی جاؤ یہ کیا چیز ہے ہر حال میں کسی بھی حال میں فسلنا نہیں رسول اکرم کی طرف سے امت کے لوگوں کو جو سب سے قیمت چیز ملی ہے وہ یہی یقین ہے کہ آپ نے پڑھا ہوگا سنا ہوگا اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے بتا رکھا ہے کہ ایسا بھی ہوتا تھا جلا ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کھانے کا مستقل انتظام ہو جاتا تھا سب لوگ فارد ہیں ایک ریا کاری کر لوں میری عادت ہے کہ میں سفر میں ہوں تو گھر فون کر پوچھ لیتا ہوں کہ سب نے نماز پڑھ لی ہے یا سب لوگ اس کے احتمام کرتا ہوں آج دیر ہو گئی فون کرنے میں تو سوچ آبی کر لیں اس کو بنائے معمول رکھیں کہ گھر والوں کی ہم پر ذمہ داری ہے تو اس سے غافل نہ رہیں کبھی بھی تو فاقع ہوتے تھے حضور کیا رسول اللہ صلی اللہ مانے انہیں حیرت بھی ہوئی اور ظاہر برا بھی کچھ نہ کچھ لگا ہوگا تو ان کے کسی آدمی نے کہہ دیا یا انہوں نے خط میں لکھا کہ حضرت اتنا بڑا حدیعہ دینے والا کوئی مرید نہیں ملے گا تو حضرت نے فرمایا کہ اتنے بڑے حدیعہ کو واپس کرنے والا پیر بھی نہیں ملے گا حضرت مدنی رحمت اللہ بہت واقعات ہیں لیکن حکومت نے خطاب دیا حدیعہ بس کر دیا ہمیں نہیں چاہیے اور خطاب کا واپس کرنا شاید اتنا مشکل نہ ہو جتنا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اصول پر قائم رہنا حضرت ایک مرتبہ دلی پہنچے جمعیت کے دفتر میں گری قاسم جان میں دفتر تھا پرانی دلی میں جماعت ہو گئی تھی شاید مسجد میں یا حضرت کے پیروں میں تکلیف تھی یہ ہوا کہ یہیں جماعت کر لی جائے تو حضرت نے ریکھا کہ نئی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لئے دفتر میں جو کہا کہ چٹائے بچھالیں تو نئی چٹائے حضرت نے فرمایا کہ نازم صاحب نے محفظ الرحمان صاحب مجاہد ملت نازم صاحب نے شاید دفتر کے لئے نئی چٹائیاں خریدی ہیں تو بتایا کہ نہیں حضرت خریدی نہیں ہیں بلکہ حاجی فران صاحب پڑوس میں ایک حاجی صاحب کی دکان تھی چٹائی وں کی کہ یہ حاجی صاحب اپنی دکان سے اٹھا لائے آپ کی وجہ سے نئی چٹائی تو حضرت نے فرمایا کہ اسے لپیٹ دو اس لئے کہ یہ اس کو واپس پھر دکان میں لے جا کے رکھیں گے اور نئی کہہ کر بیچیں گے جبکہ یہ استعمال ہو چکی ہوگی ہم نے اس وقت استعمال کر لی اور سوچیں آپ اور دیکھیں تو اس امت کی تاریخ بھری پڑی ہے اس کردار سے ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر یہ کردار عام ہو جائے ہم اللہ سے کشادگی بانگتے ہیں آفیت مانگتے ہیں رزق حلال واسع مانگتے ہیں لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اور ہم ایمان کے تقاضے سے ہٹنے کیا کوئی بھی ہمارے لئے کوئی پیشکش ہو اس پہ اوپر غور بھی نہ کریں ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے دعا فرما رکھیے اللہ مقسم لنا من خشیت بین نا و بین معصیت اللہ ہمیں اپنی ایسی خشیت ایسا خوف دے دیجئے جو ہمارے اور گناہوں کے درمیان حائل بن جائے گناہ کا ارادہ کریں تو اللہ کا خوف آڑے آ جائے ایسا ہو جائے کہ آدمی خدا نہ خاصتہ گناہ پر قادر بھی ہو جائے گناہ کے دروازے پر پہنچ جائے پھر واپس آ جائے اول تو یہی ہے کہ نہ پہنچے لیکن پہنچ بھی گیا تو واپس آ جائے یہ طاقت کم سے کم پیدا ہو جانی چاہیے حرام کی ایک رقم ملنے والی ہے بلکل ہاتھ میں آ رہی ہے لیتے لیتے آدمی واپس کر دے کہ نہیں حرام نہیں چاہیے گناہ کا ایک موقع مل رہا ہے پہنچ کر ہی آدمی واپس ہو جائے نہیں چاہیے یہ جو بات ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے بہنت کرنی ہے اور اس کے لیے یہ جو معمولات ہیں ان کی پابندی کی جائے تو امید ہے اللہ تعالی آسانی فرمائیں گے آسانی کے لیے ہم لوگوں کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ برائی کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ابھی ہم اتنے پہلوان نہیں ہیں کہ دنگل میں اتر جائیں گناہوں کے دنگل میں اتریں اور پھر اپنے آپ کو بچا لیں یہ مشکل بات ہے تو وہی سے مواقع سے اپنے آپ کو بچانا ہے گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچانا ہے جوان لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں کہ تنہا نہ رہیں یہ ایک طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا بلکل تنہا جب آدمی ہوتا ہے تو دوسرے ایک صاحب آ جاتے ہیں کون شیطان فورا نہیں آ جاتے ہیں زیادہ دیر وہ بیچارے انسانوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں اکیلے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں کمپنی دینے کے لئے آ جاتے ہیں جی لگانے کے لئے آ جاتے ہیں وہ پیچھے پڑ جاتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں تنہائی میں ہی ذہن کے اندر خراب خیالات آتے ہیں اور تنہائی میں ہی ایک صاحب اور ہیں جو رفیق بن جاتے ہیں آج کل یہ معاملے کو خراب کر دیتے ہیں تو اس نے تنہا نہ رہیں کمپیوٹر استعمال کریں تو گھر والوں کے سامنے کریں اپنا کمپیوٹر برامدے میں رکھیں کمرے میں نہ رکھیں ایسی جگہ کہ سب کو نظر آئے آسانی کے لئے آسانی اس میں بچنے میں آسانی کے لئے گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچایا جائے نظر کی حفاظت کی جائے بے وجہ کے گناہ ذمہ پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہ کرنے سے اور حضرت نے تو کہ استدلال کر رکھا ہے رات بھی یہ بات آئی تھی کہ شیطان نے کہا تھا اللہ تعالی سے کہ میں بندوں کے دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے آؤں چاروں طرف سے آنے کا اس نے چیلنج دے رکھا ہے لیکن نیچے اور اوپر کا ذکر نہیں ہے تو نگاہ کی حفاظت نہ دائیں دیکھنے سے ہوگی نہ بائیں دیکھنے سے نہ سامنے دیکھنے سے نہ پیچھے دیکھنے سے ہر طرف شیطان ہے اب دو ہی جگہیں بچی ہیں یا تو اوپر دیکھیں آپ چل رہے ہیں اوپر دیکھ کے چلیں تو کیا قدم چل پائیں گے ٹھوکر کھا جائیں گے تو دوسرا راستہ کیا بچا نیچے دیکھ کر چلنا تو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں کو نہ دیکھو یہ فرمایا نگاہ نیچی رکھو لوگ کہتے ہیں نا کہ ساتھ نظر پڑھی جاتی ہے ہمارے اقابر کہتے ہیں کہ آپ نے نظر اٹھا رکھی ہے نہیں اس لئے پڑتی ہے اللہ میں نے اجازت کب دی نظر اٹھا کے چلنے کی یعنی اللہ تعالی اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کا نظر نہ ڈالو تو آپ کہہ سکتے تھے کہ جی کیا کریں ارادہ نہیں تھا ڈالنے کا وہ سامنے آگئی تو نظر پڑ گئی اللہ میں نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا انہوں نے فرمایا کہ نگاہ نیچی رکھو اب آپ بتاؤ کوئی عورت آپ کے قریب آکے یوں دکھائے گی اپنی شکل کہ آپ کی نگاہ نیچی بھی ہے اور پھر بھی آپ کو دکھا رہی ہے ایسا تو نہیں ہوگا اسے آپ سے اتنی محبت نہیں ہے شیطان دل میں مرض پیدا کرتا ہے بہت سی دفعہ تو ترس پیدا کرتا ہے کہ بیچاری اکیلی جا رہی ہے پتہ نہیں کوئی اس کا محافظ ہے نہیں بلکل آپ دیفی کر رہے ہیں آپ کے بھروسے پہ نہیں نکلئی کیا خیال ہے وہ آپ کے بھروسے پہ نہیں نکلئی اپنے گھر سے اس کے محافظ ہیں جو ہیں آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ اس کی پہرداری کریں آپ اپنے گھر کے عورتوں کی حفاظت کرنے بس وہی تعافی ہے تو یہ شیطان کے جال ہیں دھوکے ہیں آپ گویا قرآن پہ عمل کریں نظر نہیں پڑے گی قرآن میں کہا ہے نگاہ نیچی رکھنی ہے بس نیچی رکھنی ہے تو اب بتائیں کیسے نظر پڑے گی سوالی پیدا نہیں ہوتا راستہ یہ ہے کہ جو کہا جائے آدمی اس پہ عمل کر لے کہا گیا یہ ہے نگاہ نیچی رکھنی ہے نیچی نگاہ کے ساتھ جو ہے حضرت سے ہمارے پوچھا گیا کہ جی نگاہ کی حفاظت بڑا مشکل کام ہے آج کل خاص طور سے سب جگہ بچا لیں لیکن ائرپورٹ پر تو بڑا مشکل ہے بچنا ائرپورٹ میں داخل ہوتے ہی عورتوں سے واسطہ پڑتا ہے عام طور سے کاؤنٹر پر عورت بیٹھئے رہنمائی کرنے کے لئے عورت کھڑیے اور صاحب کچھ لوگوں کو تو تاج جو برا ہوگا کہ ان کو عورت کہا جاتا ہے انہیں لڑکی کہنا چاہیے لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بھی لڑکیوں کی طرح ہی اپنے آپ کو بنا کر رکھتی ہیں جہاز میں جائیے تو چائے بھی انہی سے لینی ہے کھانا بھی انہی سے لینا ہے کوئی ضرورت ہونی سے کہنی ہے تو کیا کریں تو حضرت کا جواب ہے کہ بات کرنا مجبوری ہے دیکھنا مجبوری نہیں ہے تجربہ کرنے آپ دیکھے بغیر بات کریں بلکل وہ شکایت نہیں کرے گی کہ آپ میری طرف دیکھ کے بات کیوں نہیں کر رہے ہیں بہت فکر رہے ہیں بلکل شکایت نہیں کرے گی آپ مزے سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں وہ وہی ایک ہی نسکہ ہے نگاہ نیچی رکھنی ہے بات کریں آپ ضرورت میں نگاہ نیچی رکھیں حضرت کے ہاں تو عجیب عجیب قصے ہیں ایسے لوگ بھی ہیں ایسے آدمی بھی ہیں جو کپڑے کی دکان کرتے ہیں عورتوں کے کپڑوں کی اور پورے دن نگاہ نیچی رکھ کر بات کرتے ہیں کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھتے نہیں دیکھتے نگاہ نیچی رہتی ہے بلکل یہ فختگی محنت کرنے سے آئے گی ذکر سے آئے گی سب سے بڑی جو ہم لوگوں کی کمزوری ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں مراقبہ جس کو کہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب معامولات تو ہو رہے ہیں بس مراقبہ نہیں ہو رہا تو وہ سمجھ لیں کہ اصل معامولات میں اصل مراقبہ ہی ہے استغفار درود شریف قرآن شریف آدمی ولی الاولیاء بن جائے تب بھی پڑھنا ہے یہ تو اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے اللہ کا کلام ہے اسے پڑھنا ہے ہمیشہ پڑھنا مرتے دم تک پڑھنا ہے علاج جو ہے بیماری کا وہ یہ ہے جو ذکر ہے جیسے چشتیا سلسلے میں جہری ذکر ہوتا ہے تو وہ جہری ذکر جو ہے وہ خالی سواب کے لئے نہیں کرائے جا رہا وہ علاج کے لئے کرائے جا رہا ہے وہ دل کو ٹھیک کرنے کے لئے کرائے جا رہا ہے اسی طرح سے یہاں براقبہ ہے یہ علاج ہے بیماریوں کا علاج ہے اور اس سے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے کھلی آنکھوں دیکھا ہے خوب مشاہدہ کیا ہے تجربہ کیا ہے کہ ہوتا ہے آپ بھی تجربہ کر لیں بس کرنا پڑے گا تھوڑا سا اور یہ کام ایسا ہے کہ شروع میں مشکل پڑتا ہے یعنی جم کر بیٹھنا انسان کے لئے سب سے مشکل کام ہے اپنے دماغ کو ساری چیزوں سے ہٹا کر ایک چیز پر مرکوز کر لینا یہ مجاہدہ ہے اس کے لئے لیکن چند دن آدمی یہ مجاہدہ کر لے پھر آسان ہو جاتا ہے اور پھر آدمی کی حالت یہ ہوتی ہے اللہ ہم سب کو دے کہ جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے اس شیر کو کچھ لوگ اس طرح پڑتے ہیں جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن یعنی فرصت والے رات دن شیر اس طرح نہیں ہے جی ڈھونتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھا رہوں تصور کہ یہ کہ نہیں ہے کہ ہے کہ بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے تو آدمی تلاش کر کر پھر بیٹھتا ہے اور اس کا فائدہ اس کی زندگی میں سامنے آتا ہے اخلاق کردار مزاج غصہ زبان کا غلط استعمال ان سب چیزوں پر اثر پڑتا ہے اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ایک نیا انسان تیار ہوتا چلا جا رہا ہے اللہ برعزت ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر بھی عطا فرمائے اور اس کے لئے جو کچھ ہمیں کرنا چاہئے اس کے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے لعلی آمر بھی عطا فرمائے بھیک中